پیریٹ کے دوران سیکس کو لے کر کچھ ڈاکٹرس نے اور کچھ لوگوں نے سائنس کے صرف ایک پہلو کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس کے دوران سیکس کیا جا سکتا ہے سائنس کے دوسرے پہلو سے آپ کی نظر کو ہٹا دیا گیا ہے میں اس پہلو کی طرف آپ کے دھیان لانا چاہتا ہوں کھیچنا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیریٹ کے دوران منسللیشن کے دوران بلیڈنگ کے دوران سیکس کرنے کے کتنے بھیانک نقصان آپ کو پہنچ سکتے ہیں وہ میں پانچ نقصان آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلے دو باتیں سنیے گا سیکس صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے بہت بہت زیادہ صحت کو مانسک اور شاریڈک طاقت کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہر سچویشن میں نہیں ہر کسی کے ساتھ نہیں جیسے کھانا آپ کی صحت کے لیے آپ کی جسم کے لیے آپ کی دھرتی پہ رہ جانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہر وقت نہیں ہر سچویشن میں نہیں مثلا ایک آدمی کو فوڈ پائزننگ ہوئی ہوئی ہے کسی کو ٹائفائڈ ہوا ہے اور اس کی آنٹوں کے اندر سوجن آئی ہوئی ہے ڈاکٹر نے اسے سختی سے منع کیا کہ موہ سے آپ کچھ نہیں کھائیں گے اس وقت اس آدمی کو آپ کتنا بھی حیل دکھانا کھلائیں گے اس کے لیے زہر ثابت ہوگا اور جان لے لے گا بلکل اسی طرح سیکس آپ کے صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے بہت زیادہ انرجی آپ کی باڈی میں ڈال سکتا ہے آپ کو منٹل اور فیزیکلی ریوائیو کر سکتا ہے لیکن ہر سچویشن میں نہیں ان میں سے ایک سچویشن ہے منسٹریلیشن پیریٹ عورت کے پیریٹ کے دوران سیکس آپ کو پانچ خطرناک چیزیں دے سکتا ہے طرح کے انفیکشن کا خطرہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے ذرا دماغ سے دھل سے سوچئے تو سہی جس جگہ سے لگتار خون بہ رہا ہو جہاں یوٹرائن بلیڈنگ ہو رہی ہو یوٹرس سے بلڈ باہر نکل رہا ہے وہ ساری جگہ کتنی سینزیٹیو اور کتنی انہائیجینک ہو چکی ہوگی جو جگہ آلیڈی سویل ہے جہاں آلیڈی ایک طرح کا انفلامیشن چل رہا ہے جہاں ایک طرح کی بلیڈنگ کا پروسس چل رہا ہے وہ جگہ کتنی سینزیٹیو ہوگی یہاں پہ اگر ویجائنہ کے اندر پینس کو ڈال کے سٹروک دیا جائے گا تو اس گھرشن سے اس فرکشن سے وہاں کتنے طرح کے ادر اس طرح کے ایشیوز پیدا ہوں گے جو انفیکشن کو دعوت دیں گے سٹڈیز کہتی ہیں یہ سائنس ہی کہہ رہے ہیں یہ ڈاکٹر امران نہیں کہہ رہے ہیں سائنس ہی کہہ رہی ہے کہ کئی طرح کے سیکس سے پھیلنے والے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس میں ایچ آئی وی بھی ہے اسی طرح عورت کو کئی طرح کے فنگل اور وائرل انفیکشن ہونے کا ڈر بھی ہو جاتا ہے آپ کیسے محبت کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کو مسئبت کی طرف دھکیل رہے ہیں تھوڑی سی دیر کے مزے کے لیے ہرگز نہیں اس سے بچنا چاہیے نمبر دو اس میں ہیوی بلیڈنگ کا رسک بڑھ جاتا ہے جی ہاں میں آسان زبان میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں جب ایک لڑکی کو پیریڈ ہو رہے ہوتے ہیں ایک عورت کو پیریڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے بچے دانی کا مو کھلا ہوا ہوتا ہے وجائنہ کا مو کھلا ہوا ہوتا ہے اور وہاں لبریکیشن نارمل سے زیادہ ہوتا ہے ایسے میں خطرہ ہوتا ہے کہ مرد بہت فورس فل سیکس کر سکتا ہے فورس فل سیکس بھی نہ کرے پھر بھی پینیس کے لگتار سٹروک سے وہاں کے ٹیشوز رپچر ہو سکتے ہیں وہاں کے ماس پیشیاں آزان زبان میں کہہ رہا ہوں وہاں کی جو اندر کی کھال ہے وہ کمزور نازوکوں کے پھٹ سکتی ہے تو ایک تو بلڈنگ اس کے پیریڈ کی ہو رہی دوسرا آپ نے اس کو انجری پہنچا دی ہے جس سے اس کو خطرناک انفیکشن کے ساتھ ساتھ ہیوی بلڈنگ ہو سکتی ہے جو اس کی جان کے لیے خطرہ بھی بن سکتی ہے کچھ کیسز ہم نے پسنا لی ایسے دیکھے ہیں ہاؤسپٹلز کے اندر جی ہاں جناب آپ اسے کیا سمجھ رہے ہیں نمبر تین مردوں کو بھی خطرہ ہے مردوں کو بھی بیلینائٹس جیسی بیماریاں اس سے ہو جایا کرتی ہیں پینس کے کئی طرح کے انفیکشن اس سے ہو جایا کرتے ہیں اور کچھ لوگوں میں پینس کے جو ہول ہے جہاں سے آپ یورین پاس کرتے ہیں اس کے اندر انفیکشن اور بلڈ جاتا ہے جو کئی طرح کے انفیکشن اور انفلامیشن آپ کو کر سکتا ہے اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے جی میں تو کانڈم پہن لیتا ہوں تو سر کانڈم پہن کے آپ نے خود کو تو بچا لیا پر اپنی بیوی کو تو آپ نے آگ میں جھوک دیا چوتھا پوائنٹ ہے اس کے اندر چوتھا پوائنٹ ہمارے یہاں اکثر عورتوں کو پیریٹ کے دوران سیکس کرانا اور کرنا پسند نہیں ہوتا میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں پر اکثر عورتوں کو پسند نہیں ہوتا کیونکہ بائی نیچر وہ اس بات کو سمجھ رہی ہوتی کہ یہ اس وقت پیریٹ وہ ہے کہ جب ریسٹ کیا جائے اس وقت کو چین کے ساتھ سکون کے ساتھ گزارا جائے وہاں کوئی بھی وگرس ایکٹیوٹی یا کوئی بھی سیکشول جیسی ہیوی ایکٹیوٹی نہ کی جائے لیکن مردوں کے فورس کی وجہ سے اگر وہ تیار بھی ہو جاتی ہیں تو مانسک روپ سے وہ پریشان ہوتی ہیں ٹنشن میں ہوتی ہیں جس کے کئی دوش پرنام اور کئی طرح کے سائیڈ ریفرٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور پانچ وپائن کیا سب کچھ انسان کا شریر ہے انسان کی آتما اس کا آچار وچار اس کی سبیتہ کچھ نہیں ہوتی کیا ایک منوشے اور ایک انسان صرف ایک مشین ہے کہ جو سائنس کی کتابوں سے چلے گا کہ سائنس نے کر یہ کہا کہ پیریٹ کے دوران سیکس سمحل کے کیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو کیا صرف ہم چھوٹے سے مزے کے لیے کتنی بھی طرح کا نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہیں کیا مزے کو حاصل کرنے کے دوسرے طریقے ہمارے پاس نہیں ہیں ہمیں اپنی اسمان سکتہ سے لڑنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ ہمیں سیکس کو ایک خوبصورت شکل میں دیکھنا ہوگا صرف ایک پیاس بجھانا سیکس کا مقصد نہیں ہوتا ہے سیکس صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی عورت کے اوپر آپ ٹوٹ پڑیں اور اپنی حوص کو پورا کر کے آپ اس کی صحت کو بالکل اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں کہ جیسے وہ آپ کے لیے ایک کھیل اور کھلونا ہے ہرگز نہیں کچھ عورتیں بھی ہیں جو شاید اس دوران چونکہ کچھ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ پیریڈ کے دوران کچھ عورتوں کی سیکشل ڈیزائر بڑھ جاتی ہے میں ان عورتوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی سمجھیں کہ ڈیزائر بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اسے پورا ہی کرنا ہے جیسے میں ایک اگزامپل ابھی میں نے تھوڑے دے پہلے دیا کچھ کیسز میں اگمی کو ٹائ فائڈ ہو جاتا ہے ڈاکٹر اسے موں سے کھانا بند کرتے ہیں پر اسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے اسے کھانے کا جی ہوتا ہے پر ڈاکٹرز کہتے ہیں نہیں آپ کو کھانا موں سے نہیں دینا ابھی آپ کی انٹسٹائنز آپ کا پیٹ اس قابل نہیں آپیں خطرناک انفیکشن سے گزر رہے ہیں پہلے اس سے ٹھیک ہو جائیے تو وہ اپنی بھوک کو دبا لیتا ہے کیونکہ اس سے بڑا نقصان انتظار کر رہا ہے تو ہاں سیکس میں آپ کو مزہ آتا ہے سیکس آپ کے لیے ہیلڈی بھی ہوتا ہے پر اگر اس سے بڑا نقصان آپ کا انتظار کر رہا ہو تو اقل مندی نہیں ہے کہ اس چھوٹے اور تھوڑی دیر کے فائدے کو ختم کر دیا جائیں اور بڑے فائدے کو اٹھائے جائیں یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ کے دلوں پر آپ کے دماغ پر چھوڑتا ہوں آپ کو یہ بات بھی میں چلتے چلتے بتاؤں ایک گورمنٹ کے سٹڈی یہ کہتی ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ پیریڈ کے دوران سیکس کیا جاتا ہے ان کے اندر انڈومیٹرسز کی پرابلم ہونے کے چانسز کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں انڈومیٹرسز بیسیکلی کیا ہے یہ بتا دیتا ہوں بچے دانی کے اندر کی دیواروں کے اندر ایک ابنورمل سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ سویلنگ اگر کریکٹ نہ کی جائے ٹھیک نہ کی جائے تو آگے چل کے کینسر تک کی شکل لے سکتی ہے اس سے ہیوی بلیڈنگ ہونے کے چانسز اس سے اور طرح کے ہیوینس ہونے کے چانسز فیبرائیڈ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ اتنی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بہت شارٹ کر کے سمجھئے کہ پیریڈ کے دوران سیکس کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ہمیں صرف اس پر فوکس نہیں کرنا کہ اس پیریڈ کے دوران سیکس کیسے کریں بھائی ضرورت ہی کیا ہے کیا سیکس صرف اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نے کسی بھی طرح اپنی اس حوض کو اور پیاس کو بجھانا ہے چاہے اس کے نتیجے کچھ بھی نکلیں دیکھیں سائنس ہماری مددگار ہے سائنس ہماری مددگار ہے لیکن سائنس سب کچھ نہیں ہے سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اس کام کو اگر کرنا ہی چاہ رہے ہیں آپ مجبور ہے تو اس طرح کر لیجئے لیکن سائنس ہماری زندگی کے لیے ہماری مددگار ہے پر وہ ہمارا گائیڈ نہیں ہے مددگار ہے کہ ہم جہاں علچتے ہیں وہ ہماری مدد کرتی ہے پر وہ ایسا نہیں کہ صرف ہم اسی کے پیچھے چلتے جائیں گے اور ہم یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں سائنس دونوں طرح کی بات کرتی ہے جہاں سائنس پیریٹ کے دوران سیکس کرنے کے کچھ فائدے بتاتی ہے کچھ فائدے بتاتی ہے وہی سائنس یہ بھی بتاتی کہ اس کے کتنے بھیانک نقصان ہو سکتے ہیں تو کیا یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے میں بار بار صرف ایک چیز کی دعوت دیا کرتا ہوں لوگوں کو کہ سیکس صحت کے لیے بہت اچھا ہے آپ کو مزہ بھی بہت دیتا ہے پر اس کے لیے ہمیں درندہ نہیں ہونا ہے جانور نہیں ہونا ہے ہمیں ایک اچھا انسان ہی باقی رہنا ہے اور اس کو ایک زندگی کا اہم حصہ سمجھتے ہوئے صحیح صحیح ٹریک پہ چل کے پورا کرنا ہے صرف ہمیں ایک مزے کے چکر میں پڑھ کے کتنا بھی بڑا ہم نقصان اٹھا لیں تو یہ ایک اچھا انسان ہونے کی نشانی نہیں امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی Thank you very much